آپ کو بتایا کہ ڈاکومنٹس ہوں گے تو اس کی برینٹی ہوتی ہے بھئی اوہ برینٹی اس کے ساتھ آپ کلیم کر سکتے ہیں اپلیکیشن آتی ہے تو اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ اس کو ڈریکٹ جو ہے وہ کسی بھی پینل کو اپنے جو جنکو کا ہوگا اوریجنل اس کو آپ ویریفیر کر سکتے ہیں اسلام علیکم جی ویڈیو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے خیرے سے ہوں گے بھئی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں نے اتنا پیار دیا ہے کہ بھئی میں کیا بتاؤں کہ اتنے خوشی اتنے خوشی ہے مجھے کہ میری جو ہے وہ پہلی ارننگ آ چکی اور میں بہت خوش ہوں الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے تو بھئی آج میں حاضر ہوں آپ کے لیے ایک اور ویڈیو لے کر جس میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں کہ بھئی سولر پینل کون سے لینے ہیں پاکستان میں اس وقت اتنی دو نمبر ہی چل رہی ہیں لوگ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ اوریجنل ہے اوریجنل ہے پتہ کچھ ہے نہیں لوگوں کو ہم معلوم ہے طرف باپ کو بھا سکا چل تو ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں اس ویڈیو میں کہ بھئی کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا کہ اوریجنل کون سے ہیں دو نمبر کون سے ہیں ان میں کیا چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں جن سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ واقعی اوریجنل ہے تو سولر پینل جو ہے میں خرید کے لے کے آئے ہوں چھتیس جو پینل میں نے لے لی ہیں فل ریسرچ کر کے لی ہیں اس طرح سے لیے دیکھ سکتے ہیں آپ پڑے ہوئے ہیں سارے تو یہ سسٹم بھی میں نے لگوانا ہے ابھی تو اس میں میں آپ کو سولر کی جو پلیٹ پڑی ہوئی ہے اس کا بھی بتاؤں گا کہ میں نے کون سی لی ہے اس کا ٹائپ کیا ہے اس کے کتنے وولٹیج آ رہے ہیں کتنے وہ ایمپیر دے رہی ہے ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا ساری چیزیں ہم چیک کریں گے اور یہ بھی بتاؤں گا کہ بھئی اوریجنل کا ہمیں کس طرح سے پتا چلے گا تو بھئی اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ ہے کہ جلدی جلدی چینل کو ہمارے کو سبسکرائب کر دیں تو پھر ہم شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو تو بھئی یہ ہے وہ پینل جس کے میں آپ لوگوں کو ایمپیر بغیرہ بھی چیک کرواؤں گا اور ابھی ہم اس کے وولٹیج بھی چیک کریں گے میں آپ کی ریڈنگ جو ہے اس کی جو ریڈنگ لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ لوگوں کو چیک کروا دیتا ہوں تو بھئی یہ اس کا جو مونوکرام لگاوا ہے پلیٹ پر جنکو کی اوریجنل پلیٹ ہے یہ اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ سو اب بھی جو ہے وہ میں آپ کو اس کے وولٹیج بغیرہ چیک کرواتا ہوں سارے اس کے بعد امپیر اس کے ہم چیک کریں گے دیکھیں کہ اس کی اس کی ایفیشنسی کتنی آتی ہے اس کے بعد میں آپ کو یہ طریقہ بتاؤں گا کہ آپ کو کس طرح سے ویریفائی کرنا ہے کہ یہ اوریجنل پلیٹ بھی ہے یا نہیں ہم نے ڈیجیٹال ملٹی میٹر لے لیا ام سکا ہم نے وولٹیج پہ جو ہے وہ ڈی سی والٹ پہ سے سٹ کر لیا اس سے ہم بھی پلس کے ساتھ پلس والی بائر لگائیں گے اور منس کے ساتھ مائنس والی بائر لگائیں گے تو ہمیں اس کے وولٹیج کا پتہ چل جائے گا جو میکسیمورں لٹیج ہوتے ہیں وہ ستحقی ہے جو پی آورد میں آتے ہیں لیکن جو نارمال 설명90 کے وولٹج ہوتے ہیں وہ فورٹی سکس ہوتے ہیں تو ہم نے چیکنے دیکھے فورٹی سیون پوائنٹ تری وولٹ ہمارے پاس آ رہے ہیں اس میں تھوڑی بہت فلکٹویشن بھی آتی رہے گی کیونکہ جو پلیٹ کا اینگل ہوتا ہے سولر پینل کا جو اینگل ہوتا ہے اس کے اوپر داروں مطار ہوتا ہے کہ وہ کس اینگل پر پڑا ہوئے جو ہم لگاتے ہیں جب اس کی انسٹالیشن ہوتی ہے تو وہ پراپر طریقے سے کی جاتی ہے جو پی کاؤرز ہوتا ہے ویل ان گوڈ ہے اور یہ بہترین اپنے وولٹیج آؤٹپٹ دے رہے ہیں سو وولٹیج جو ہے ہم نے اس کے ویریفائی کر لیے ابھی ہم نے اس کے کرنے ایمپیر ویریفائی کرنے کے لیے ہمیں ان دونوں تاروں کو آپس میں شورٹ سرکٹ کرنا ہوگا اور اس کے ساتھ ہم ایمپیر میٹر کے ساتھ ایمپیر ویریفائی کریں گے اور دیکھتے ہیں کتنے میکزیمو ایمپیر دیتی ہے سو اس کو ایمپیر میٹر کو ہم نے دیکھیں 400 ایمپیر پر اس کو سیٹ کر دیا اس میں ایسی اور ڈیسی دونوں ایمپیر یہ شو کرتا ہے ان دونوں تاروں کا آپس میں ہم جب ملائیں گے تب ہم ہمیں پتا چلے گا کہ اس کے کتنے ایمپیر آ رہے ہیں تو اس وقت یہ 11.9 11.12 مطلب یہ ایمگل کی وجہ سے اور کچھ دھوپ جو ہے وہ بھی تھوڑی لائٹ ہے صبح کا ٹائم ہے تقریباً 10 11 بجرے تو اس ویسے تھوڑا اس میں پلکچویشن آ رہی ہے دیکھیں جیسے جیسے ہم اس کا ایمپیر نیچے کرتے جا رہے ہیں تو ایمپیر جو ہے وہ بڑھتے جا رہے دیکھیں ٹھیک ہے تو ایمپیر میں بھی تھوڑا بہت فرق آتا تو اس کی ویسے بھی ہوتا جب یہ لگتی ہیں پلیٹیں پروپر طریقے سے فکس ہوتی ہے تو ایک ایمپیر پر لگائی جاتی ہیں تو اس حساب سے یہ اپنی میکزیمم آؤٹپوٹ دیتی ہے سو بھائی اس طرح سے آپ اچھی طرح سے اپنی جو سولر پینل ہے اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے امپورنٹی جو ہوتی ہے ڈاکومنٹس جب بھی آپ کسی بھی شاپ سے خریدتے ہیں تو ان کو بولیں کہ بھائی ہمیں ڈاکومنٹس لازمی دیئے تو یہ اس چیز کے ڈاکومنٹس ہیں جو جو ویریفائی کرتے ہیں جس پہ سیریل نمبر لکھے ہوئے تھا ہر سولر پینل کا اپنا سیریل نمبر ہوتا ہے ایک یونیک کوڈ انہوں نے دیا ہوتا ہے جس سے آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں تو یہ میرے پاس ڈاکومنٹس انہوں نے دیئے ہوئے ہیں جس پہ ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ بھائی یہ اوریجنل ہے تو اس میں ایک طریقہ اور بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے ویریفائی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس آئی فون ہے تو اس کی ایک اپنی اپلیکیشن ہوتی ہے جس سے آپ اس کو سکین کریں گے تو وہ آپ کو ساری ڈیٹیل اس کی بتا دے گا وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ آپ کس طرح سے ویریفائی کر سکتے ہیں آئے وہ دیکھتے ہیں یہ ابھی میرے پاس جو ہے وہ آئی فون ہے اس میں دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے جنکو فلیش ٹریک کے نام سے اس کی اپلیکیشن آتی ہے تو اس اپلیکیشن کی مدد سے آپ اس کو ڈریکٹ جو ہے وہ کسی بھی پینل کو اپنے جو جنکو کا ہوگا اوریجنل اس کو آپ ویریفائی کر سکتے ہیں اس کو جیسے ہم اپن کرتے ہیں تو یہاں پر یہ اپنا دکھا دے گا اور اس کے بعد اس کو ہم نے لاغن کر دینا ہے انسرٹ سیریل نمبر یا سکین کرنا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا ہے سکین سیریل نمبر سے تو جیسے ہم سیریل نمبر سے اس کو سکین کرتے ہیں تو یہ اپنی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہمیں شو کر دے گا یہ اس طرح سے ہم اس کو ادھر سکین کر لیں گے یہ دیکھیں جیسے اس نے سکین کیا ہے تو اس کی سارے ڈیٹیلز جو ہیں وہ سامنے آ چکی ہیں دیکھیں اس کا موڈل نمبر اور ہر چیز یہاں پر انہوں نے دکھا دیا ہے تو یہ پروف کرتا ہے کہ بھائی یہ اریجنل ہے ایک نمبر چیز ہے تو اس طرح سے بھی آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں سو بھائی اس طرح سے آپ تھوڑی سی محنت کر کے جو ہے نا آپ نے بہت سارے پیسے بچا سکتے ہیں اچھی چیز خرید سکتے ہیں بھائی تھوڑا سا آپ کو ہمت کرنی ہے کہ بھائی اچھی طرح سے اس کو ویریفائی کر لینا ہے وولٹے چیک کر لیں امپیر چیک کر لیں بھائی ایٹلیس صحیح طرح سے جو آپ اتنا پیسہ اپنا خرج کر رہے ہیں کوئی حرام کا تو نہیں ہے نا حلال کے پیسے نا بھائی اچھی طرح سے خرج کریں اچھی طرح سے ویریفائی کر کے خریدے تاکہ اس چیز کا آپ کو فائدہ رہے ٹھیک ہے اور دوسرا جب میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکومنٹس ہوں گے تو اس کی ورنٹی ہوتی ہے بھائی وہ ورنٹی اس کے ساتھ آپ کلیم کر سکتے ہیں لیکن اگر ڈاکومنٹ نہیں ہے تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے کہ بھائی اس کی ورنٹی ہے بھی یا نہیں ہے یہ کمپنی کی ہے یا نہیں ہے خرج کر رہے ہیں ایک بار کریں اچھا کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ